مطا یار ملم کہیں سانگ سبب مطا یار ملم کہیں سانگ سبب دوستو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ عاشقوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مطا یار ملم کہیں سانگ سبب مگر خاجہ فرید تمہیں تو یار مل گیا تھا حضرت خاجہ فرید کو تو یار مل گیا تھا وہ تو خود کہتے ہیں حضرت خاجہ فرید خود کہتے ہیں کہ یار مل گیا فرماتے ہیں اج کل اکھ فرکان دیئے کئی خبر ویسال دی آن دیئے اج کل اکھ فرکان دیئے کئی خبر ویسال دی آن دیئے وقت ملن دی موسم آئی لذت روز بروز سوائی درد و علم برباد تھے اسے جنگل بے لاشاد تھے اسے یہ یار مل رہا ہے متہ یار ملوں کہیں سانگ سبب یار مل رہا ہے فرماتے ہیں درد و علم برباد تھے اسے جنگل بے لاشاد تھے اسے یار مل جائے تو جنگل بے لے بھی برباد ہیں اور یار نہ ملے وسط گھر بھی برباد ہیں وسط گھر بھی برباد ہیں فرماتے ہیں کہ یار ملا درد و علم برباد تھے اسے جنگل بے لاشاد تھے اسے ہر بے لے ہر آن ہے شادی دیمن لوگ مبارک بادی یار آنکھوں کے سامنے یہ وہ عاشق ہیں جن سے یار نے پردے ہٹا دیئے تھے یہ وہ عاشق ہیں جنہیں یار نے اپنی صحبت میں بلا لیا تھا یہ وہ عاشق ہیں جنہیں یار نے اپنا جلوہ کرا دیا تھا اور یہ وہ عاشق ہیں کہ یار ایک پن بھی نکاحوں سے اوجل ہو جائے تو خود کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے فرماتے ہیں ہر وے لے ہر وے لے ہر آن ہے شادی حضرت شیخ ابو لباس مرسی رحمت اللہ علیہ ایک عاشق ہو گزرے ہیں شیخ ابو لباس مرسی مصر میں فرماتے ہیں لو حجب انی رسول اللہ فرماتے ہیں لو حجب انی رسول اللہ ترکت عین ما عجبت نفسی من جملت المسلمین فرماتے ہیں اللہ نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلوہ حسن سے پردے اٹھا دیئے ہیں اور ہر لمحہ ہر لحظہ میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر رہتی ہے فرماتے ہیں اگر کسی ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری نگاہ سے اوچل ہو جائے اس لمحے خود کو کاثر سمجھتا ہوں یہ وہ کیفیت ہے جن سے پردے اٹھ جاتے ہیں جنہیں قربتوں میں بلالیا جاتا ہے فرماتے ہیں ہر ویلے ہر آن ہے شادی دیمن لوگ مبارک بادی رانجن جوگی آئیم ویڑے آئے 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 ہیر پہ کہہ دی ہیر پہ یادی ہاست سردے رہ جاتے ہیں ہاست جلتے رہ جاتے ہیں پر یار جب ویڑا آتا ہے ویڑے میں سہن میں گھر آتا ہے ویران بھی آباد ہو جاتے ہیں جنگل بیلے بھی آباد ہو جاتے ہیں خیزادی بہار بن جاتی ہے راتیں دن بن جاتے ہیں سپاچھ تھنڈا کھو جاتی ہے جنگل کی ویران بادیاں بہنے لگتی ہیں پھر سارا سما غم خوشی نے بدل جاتا ہے کب جب یار رانجن ویڑے آتا ہے جب یار رانجن ویڑے آتا ہے فرمایا تھیا فرید سحاد سوایا تھیا فرید سحاد سوایا مولا جوکنو آن وسایا مولا جوکنو آن وسایا رانجن میڈا میں کر آیا جین کارن دل ماندی ہے جین کارن دل ماندی ہے جس کی خاطر دل ترپتا رہا چاہتا رہا آج وہ رانجن گھر میں آ گیا ہے تو دوستو یہ تو وہ عاشق ہیں یہ یوں ہمیں بتاتے ہیں پردہ ڈالنے کے لیے یہ کبھی کبھی ہجر کی کیفیت آتی ہے تاکہ ترپنے کا مزا لیں کبھی نسال کی کیفیت آتی ہے تاکہ ملنے کا مزا لیں ان کا ہجر محرومی نہیں ہوتا ہم تو محروم پھرتے ہیں ہم تو محروم ہیں ان کا ہجر محرومی نہیں ہوتا ان کا ہجر لذت وثال کی طلب بڑھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اور ترپیں اور ترپیں اور جب طلب انتہا پر پہنچے یقایت پردہ اٹھے تو لذت وثال سوا ہو جائے یہ تو وہ لوگ ہیں اب ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر یار کی بات کرتے شرم آتی ہیں کس ہجر کی بات کریں کس وثال کی بات کریں اللہ رب دوستو اللہ کے سب نبی عاشق ہوئے سب ولی عاشق ہوئے اور عشق بنا کسی کا کام نہ سمرہ ایمان یاد رکھ لیں ایمان جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو عشق میں بدل جاتا ہے میں یہ بتا دوں اتنا تو بتا دوں کہ عشق بنتا کیسے ہے عشق ہوتا کیا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بس یوں ہی شائری کی باتیں ہیں یوں ہی عشق کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور انبیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں یہ صوفیہ اور شعرانِ بعد گھر رکھی ہے بتانا چاہتا ہوں کہ عشق ایمان جب کمال پہ پہنچتا ہے تو عشق بن جاتا ہے ایک جملہ یاد رکھ لیں ایمان اور عشق کا تعلق سمجھا رہا ہوں ایمان اور عشق کا تعلق سمجھا رہا ہوں کہ ایمان ہے بن دیکھے ماننا جب تک ایمان ایمان رہتا ہے ماننا بن دیکھے رہتا ہے ایمان ہے بن دیکھے ماننا ایمان بن دیکھے ماننا جب ایمان جوان ہوتا جاتا ہے پلتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے بڑھتا ہے تو جوان ہوتا 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 ایمان جب کامل ہوتا ہے اور اپنے منتحہ شباق پر پہنچتا ہے اور اپنے نکتہ کمال پر پہنچتا ہے تو ایمان جب اپنے کمال کی آخری حد کو چھوٹا ہے تو عشق بن جاتا ہے ایمان کمال کی آخری حد کو چھوٹا ہے تو عشق بن جاتا ہے سو ایمان جب تک دن دیکھے رہتا ہے ایمان رہتا ہے یاد رکھ لیں ماننا ماننا جب تک بولیے ماننا جب تک دن دیکھے رہتا ہے ماننا جب تک دن دیکھے رہتا ہے ایمان کہلاتا ہے اور جب ماننا دیکھنے سے ہو جاتا ہے تو عشق بن جاتا ہے جب تک پردہ رہتا ہے ماننے کو ایمان کہتے ہیں جب پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور جلوہ یاد آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ہوش چلا جاتا ہے ایمان عشق میں بدل جاتا ہے ایمان عشق میں بدل جاتا ہے تو ایمان اور عشق دو مختلف چیزیں نہیں بھولیئے ایمان اور عشق دو مختلف چیزیں نہیں ہیں فرق صرف اتنی ہے اتنا ہے کہ ایمان سیڑی ہے عشق چھت ہے ایمان ابتدا ہے عشق انتہا ہے ایمان آغاز ہے عشق انجام ہے ایمان سے سفر شروع ہوتا ہے عشق پر سفر ختم ہوتا ہے ایمان پردے میں رہتا ہے عشق پردہ اٹھا دیتا ہے اقبال نے کہا بو علی اندر غبار نا قدم دفتر امی پردے محمل گرس وہ بو علی جو پوری دنیا کو ایمان کا فلسفہ سمجھاتا رہا ایمان کی حکمت سمجھاتا رہا ایمان کا معنی سمجھاتا رہا ایمان کی دلیلیں دیتا رہا